موسیقی ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ٹیکنلوجی کے ذریعے پیشنٹس اور ٹاکٹرز میں تعلیل بنا تھا سٹارٹ اپ نیویا لائف کیئر دیکھئے کیسے اے آئی کے ذریعے حل کر رہے ہیں بڑی دکتیں اور بنا رہے ہیں بڑی بزنس کلکتہ انجلز کے کو فاؤنڈر اور نیو لیپ ایکسلوریٹر کے فاؤنڈر راغہ اوف کنوریا سے سٹارٹ اپ گروہ میں ہوگی خاص چرچہ جانیں گے کیسے سٹارٹ اپ تیہ کریں کہ آئی ڈی اے کم مارکٹ ہے یا نہیں اوپس ترٹی انڈر تھرٹی میں دکھا سٹارٹ اپس کا دم بھارت اگری سلیپی آؤل کافی ہیلتھ سیڈگو جیسے سٹارٹ اپس کے فاؤنڈرز کو ملی لسٹ میں جگہ تو دیکھا آپ نے کی سٹارٹ اپس کا کتنا جلوہ ہے فاؤنڈر تھرٹی لسٹ میں سٹارٹ اپس ہی سٹارٹ اپس ہیں اس بار تو وہ ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہوگی آج کی سٹارٹ اپ سکس سٹوری ہیلٹیک نیویا لائف کیا جو ایک اے آئی کے جوریے پریسکرپشن سے لے کر پیشنٹ ہسٹری تک سے جوڑی دکتوں کو خل کرنے میں کام کر رہا ہے ٹکنالوجی کی مدد سے پیشنٹس کے لیے ایلرٹ سرویسز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے حالانکہ کمتنی کو ابھی لمبا سفر تیہ کرنا ہے لیکن ایک مضبوط بزنس کی نیوز ضرور تیار ہو گئی ہے آگے کیا ہے پلانس اس سے پہلے اب تک کا سفر دیکھیں گے ڈالیں گے کیسے یہاں تک پہنچا یہ بزنس ہیلٹھ کیر انڈسٹری میں کچھ نیا کرنے کی مقصد سے کنال دھون نپور کھنڈیل وال اور گورو گپتہ ان تین دوستوں نے شروعات کی سٹارٹ اپ نویا لائف کیر کی پل ریمائنڈر اپلیکیشن کے ذریعے مائی دوہزار سولہ میں شروع ہوئے سٹارٹ اپ نے اب کئی اور سرویسز والی ہیلٹھ ٹیک کمپنی کے طور پر پہچان بنا لی ہے نویا لائف کیر پیشنٹ کیر پیشنٹ ایکسپیرینس اور آؤٹکم پر کام کرتا ہے یعنی میڈیکل ریکارڈ کو ڈیجیٹری سنبھال کر رکھنے سے لے کر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ کتنی دیر میں آپ کا نمبر آئے گا اور اگر ڈاکٹر کسی وجہ سے دیر ہو رہے ہیں تو ان سب کا alert آپ کی موبائل پر دینے کی صورت ٹیکنالوجی اس لیول تک پینٹریٹ نہیں کری ہے ہیلسکیر سیگمنٹ میں اور ہیلسکیر میں ویسے بھی دیکھا جائے تو بہت ہی کہہ سکتے ہیں نا کنزرویٹیو انڈسٹری ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی شروع آنے میں یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کو ڈاپٹ کرنے میں سمیہ لگتا ہے تو ہم ایک طرح سے ایک دم سٹارٹنگ لائن پہ ہیں آج تو جو کمپنیز آج ٹیکنالوجی کو آگے لارہی ہیں ہیلسکیر کے لیے وہ لانگ ٹرم ویزن مان کے لارہی ہیں نویا لائف کیر نہ صرف پیشنٹ کے لیے بلکہ ڈاکٹرز کے لیے بھی اے آئی بیس پروڈکس بناتا ہے جس سے ڈاکٹرز پیشنٹ کی ہسٹری سیف کر سکتے ہیں فیلحال کمپنی نے سرورسز کے لیے دلی انسی آر سمیت ساتھ شہروں میں سو کے قریب ڈاکٹرز اور نرسنگ ہومز کے ساتھ قرار کیا ہے اگر ہمیں پیشنٹس کو بہترین کیر دینی ہے ان کو ایمپروڈ آؤٹکمز دینے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ڈاکٹرز کو یا ہسپٹرز کے ساتھ ہی جھڑکے ہی کام کرنا تھا تو ہمارا جو تیکنالوجی کا پلاٹفارم ہے وہ ایسینچلی ڈاکٹرز یا ہسپٹرز کے کام آتا ہے حال ہی میں نویا لائف کیر نے قریب دھائی کروڑ روپے کی فنڈنگ جھٹائی ہے جس کا استعمال ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور سیلز ان مارکٹنگ کے لیے کر رہے ہیں کمپنی نے اب اگلی دو مہینے میں جائپور مومبائی اور دہرہ دون جیسے شہروں میں پکڑ مضبوط کرنے کا لکش رکھا ہے دیپالی نندہ ڈلی یہ تھی نویا کی بڑی ایسپائرنگ سٹوری اور اب اس سٹوری کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے آگے کیا کرے گا نویا لائف کیر اور کس طریقے سے ان کے گروت پلان سے اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہے کمپنی کے کو فاؤنڈر کنال کشور دھون کنال بہت سواگت ہے آپ کا سٹارٹ اپ نیشن میں اور ساتھ ہی سٹارٹ اپس کو گائیڈنس دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے کلکتہ انجلز کے کو فاؤنڈر اور نیو لیپ ایکسلیٹر کے فاؤنڈر راگہ کنوریا صاحب جن سے ہم نویا لائف پر بھی بات چیت کریں گے اور ساتھ میں کچھ اور سوال ان کے لیے رہیں گے جس سے سٹارٹ اپس کو تھوڑا سا پائدہ ملے تھوڑا گیان انہیں ملے کہ وہ کیسے آگے بڑھیں گے تو شروعات ہم کرتے ہیں نویا لائف سے کنال یہ بتائیں کہ بڑا ہی اچھا کام آپ کر رہے ہیں ایک سمئے میں دیکھئے کئی بار ہم جب وزٹ کرتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ جاتے ہیں ہسپٹلز میں جاتے ہیں اس طرح کی کچھ باتیں لگتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ہوتا جس میں سب کچھ سیو ہوتا وہ پھر سب کو ملتا اور آپ نے اس کو سچ میں بنا دیا ہے تو یہ تھوٹ تو بڑا ہی بڑیا ہے لیکن جب آپ اسے ایز ای بزنس لے کر اترے ہیں بازار میں تو یہ کتنا ہاتھ و ہاتھ لے رہے ہیں لوگ اس کو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اب تک کا رسپونس آپ کا کیسا رہا جی اس میں دو پہلو ہیں ہم نے پہلے بات تو یہ کی ہم نے یہ کیوں کیا یہ کلیر ہو گیا تھا سب کے گھر میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی مریض ضرور ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ یا تو ڈاکٹر کے چکر کاٹے ہیں یا ہسپٹل کے چکر کاٹے ہیں اور کوئی نہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس سب کے ساتھ رہا ہے انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو تیس سے چالیس کروڑ مریض اس سمیں دیش میں رہتے ہیں اب یہ دیکھا جائے تو پھر ہم یہ جب تیکنالوجی بناتے ہیں تو پھر اس کو مارکٹ میں بھی اتارتے ہیں اب جب مارکٹ میں اتاریں گے تو کہیں نہ کہیں پہ ڈاکٹرز اور ہسپٹلز کی سہمتی بہت ضروری ہے ڈاکٹرز اور ہسپٹلز دونوں لائک میں نے شروع انٹرڈکشن میں بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا کنزربیٹیو انڈسٹری ہے اس میں اتنا دھیان نہیں رہتا کہ تیکنالوجی کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اس لئے بہت ہی سمپل اور نون کمپلیکس اگر سوچا جائے کہ سلیوشنز اگر سامنے اتارے جائیں تو اس کی اڈاپشن ریٹ کافی ہائے ہو جاتی ہے شروع میں ایک تو نوولٹی فیکٹر رہتا ہے کہ کچھ نیا ٹرائے کرا جائے جیسے ہم نے وائس اسٹینٹ اتارا جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ بول کے پریسکرپشن منا سکتا ہے تو اس کی بہت نوولٹی کی وجہ سے ہی کافی لوگوں نے ٹرائے کر لیا پھر اوپر سے جب ہینڈ رائٹنگ ریکنیشن کا آیا کہ ہاتھ سے لکھیں اور وہ ہی ڈیجٹائز ہو جائے ریکارڈز بینا ڈاکٹروں کی محنت کے تو اس میں اور پھر اڈاپشن کا دکھائی دیا تو ایسے ایسے دیکھا جائے تو دیرے دیرے لوگ ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بہت سرحانہ بھی مل رہی ہے رائٹ راگوں تو یہ ہمیں بتائیے ماف کیجئے کنال ہمیں یہ بتائیے کہ سرحانہ مل رہی ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن کیا اس سے ریونیو جنریٹ ہو رہے ہیں اس لیول پر جتنا آپ نے سوچ کے شروع کیا تھا جی بلکل یہ ایک طرح سے مس نومر ہو گیا سوچ کی تھوڑی سی کمی ہوگی کہ کہنا کہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹل سے ریونیو نے جنریٹ ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے پر کیا ہم ان کو ویلیو دے رہے ہیں اگر ہم ان کو ویلیو دے پاتے ہیں کہ اس چیز یہ کرنے سے ان کو وہی فائدہ مل رہا ہے جس کو کہہ دے return on investment اگر وہ آج 10 روپے کھرچتے ہیں کسی تیکنالوجی پر تو اس میں اگر 20, 30 یا 100 روپے کمائیں تو obviously وہ لوگ اس کا بہت فائدہ من دیکھتے ہیں فائدہ دیکھتے ہیں اور اس میں سرحانہ بھی ملتے ہیں اور adoption بھی دکھائی دیتی ہے secondly اگر ہم patient کی مدد بھی کر پائیں ultimately doctors اور hospitals ایک social message کے لئے مانے جاتے ہیں social work کرتے ہیں وہ جب وہ کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس حساب سے بھی adoption دیکھنے دیکھنے کو ملتی ہمیں right تو راگم سر ہم نے کنال کی باتیں سنی ان کا model بھی سمجھا اور یہ بھی جاننے کے کوشش کی کہ کس طرح سے وہ سب کچھ کام کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک approach تو اچھی لگ رہی ہے سننے میں لیکن کتنی workability ہے scope بھی بہت بڑا اندوستان کے اندر اور ابھی doctor patients کی بات کریں تو digitization AI کا استعمال بہت ہی initial level پر ہے ایسے میں ان کے لئے آگے کتنا بڑا بازار ہے دیکھیں healthcare میں ایک چیز بہت ضروری ہوتا ہے وہ ہے patient data تو اس میں healthcare میں technology adoption کس لئے slow reason سے ہوا ہے one of the biggest reasons is ki data sharing جو patient کی ہوتی ہے وہ doctors hospitals pharmaceutical companies reluctant ہے اس data کو share کرنے کے لئے تو اس لئے دھیرے دھیرے اس میں technology adoption ہوگی اب جیسے میں نے دو سال پہلے Israel گئے تھے ادھر میں ایک university ہے جو seal لگا کے wound جو ہے patient کی اوپر اس کو heal کر دیتی ہے تو یہ incubated university میں ہوئی Israel میں اور پھر ایک corporate نے اس کو fund کیا 11 million ڈالرز اور اس کی technology adoption ہو گئی corporate world میں because ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے تو اگر ہیلت کیر میں تکنولوجی adoption کرنا ہے انڈیا میں تو incubation اور acceleration بہت ضروری ہے تاکہ ان کا ٹھیک طریق سے ان کو access مل سکے فنڈ کے لیے اور corporate جو ان کو technology adoption کریں گے جہاں تک AI کی سوال ہے algorithm based business آج کل بہت چل رہا ہے دنیا میں اور artificial intelligence via chat bots جو آتے ہیں automated platforms پہ تو chat pot آپ human interface کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی سے جلدی information اور data processing ہوتی ہے اور patient کا prescription ہے وہ digital format میں store کر سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے اس کا کافی فائدے مند ہو سکتا ہے تو چیز تو بڑیا ہے کھڑال یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ اتنے تک تو آگئے ہیں چھوٹی موٹی فنڈنگ بھی آپ کو ملی لیکن جس scale پہ آپ کام کر رہے ہیں جیسا آپ کو آگے بڑھنا ہے تو وہاں پر آگے کیا پلان سے کیا آپ اگلے راؤن کی فنڈنگ کی لیے جا رہے ہیں آپ تک پیسو کے لحاظ سے کام کاش کیسا رائے کیا آپ کا روٹین کا جو کام ہے وہ آپ کے بزنس کے لیے پریاب capital generate کر دیتا ہے یا آپ کو باہر سے پیسے رکھتے ہیں ہم اس میں کما بھی لیتے ہیں بٹ اگلے لیول پہ لے جانے کے لئے ضرورت ہے جس میں بہت خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک راؤن کے آل موس کلوزنگ کرنے والے ہیں یہ کافی بڑا راؤنڈ ہوگا اور کافی بہتر راؤنڈ ہوگا کرنٹ فنڈنگ پیس میں ابھی انفیوزن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو اگلے دو سے تین مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا راؤن مجھے بتائیے ان کے لحاظ سے بھی جب آپ کسی آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں تو بھی آپ اس کی سکیلی بیلیٹی کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ آئیڈیا اور کتنا آگے پینیٹ کر سکتا ہے کتنا ریوی جنر کر سکتا ہے کیا اس کا کوئی طریقہ ہے تو ہم لوگ جب invest کرتے ہیں ایک کمپنی میں تو ہم لوگ اس کا مارکٹ ویلیڈیشن دیکھتے ہیں تو ہم لوگ سورس سے بات کرتے ہیں اس سی سیگمنٹ میں جیسے اگر ہیلس کیر میں بات کر رہے ہو تو ہم لوگ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں ہم لوگ ہسپٹل سے بات کرتے ہیں کی اس کا کیا پوٹینشل ہے اس مارکٹ میں پھر ہم لوگ کو ہی ریفرنس کیسیز لیتے ہیں پریویویس یا سیمیلر بزنیسز جو ہوئے ہیں دنیا میں ان لوگ کیسی سکیل کیے ہیں تو ریفرنس چک بہت امپورٹن ہے چک کی سکیل بلیٹی بزنیس بکوز اگر نئی آئیڈیا ہے اور انڈیا میں کبھی ہوئی نہیں ہے تو آپ کیون نمبر دیکھ کے پوٹینشل کو جاج سکتے دیپنڈ دنیا مارکٹ سائز اب انڈیا میں پوپولیشن بہت ہے تو ایسے آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی بزنیس کا سکیل بلیٹی آپشن کافی زیادہ ہے انڈیا میں بکوز مارکٹ سائز is very big بہت بیس وی تو دو ایس تو ریفرنس چیک پوٹینشل کسٹمر اگر کوئی بزنیس ایسی دنیا میں ہے اس سے چیک کر سکتے رائٹ تو یہ ایک طریقہ ہوا کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایس تیس کر سکتے اور جب آپ فرنڈنگ کے لئے جائیں گے تو انویسٹر یہ کریں گے لیکن پھر بھی آپ کو اپنا آقلن کرتے ہوئے آنا چاہیے کڑال مجھے بھی تھوڑا ہم پیچھے جائیں گے اور مجھے بتائیے کہ یہاں تک سفر تو ہم نے آپ سن لیا دیکھ سن کے بڑا سمود لگ رہا لیکن ہم جانتے ہیں سٹارٹ رہے وہ تھوڑا رہ ہاں بلکل آپ نے صحیح کہ کہ اس نے بلکل پہلی باری میں ہر چیز صحیح کر لی تو جھوٹ بول رہے یا وہ آگے جا کہ ہوگی ہم تین سال سے مارکیٹ میں ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں کوشش کری ہیں بہت ساری نئے پہلو ہیلتھ کیر بھی کریں ہم نے ہوسپٹل کے لئے موبائل اپس بنائے ہم نے پیشنٹ انگیجمنٹ پلاتفورم بنائے ہم نے شروعات پیل ریمائنڈر سے کری تھی فارما انڈسٹری سے بہت تعلقات رکھتا تھا تو میرے بہت ایک فیسیوک تھا پہلے سال ہمیں وہ پرابلم اصلی میں ہاتھ لگی ہے اور پچھلے سال سے ہم اس چیز پہ بہت ایک جھٹ ہو کے فوکس کے ساتھ بڑھ رہے ہیں سو پرابلم جب آئیڈنٹیفائ ہو جائے تو آدھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہو جرنی جو ہے وہ بہت سمود ہو جاتی ہے تو ملہ آپ کو یہ پتا چلا پہلے بی ٹو سی مطلب جیسے آپ نے کہا پھل ریمائنڈر جیسی چیز سے آپ نے شروعات کی سب کچھ بکھرا ہوا ساتھ تھا لیکن جب آپ نے ریلائز کیا تو بی ٹو بی گئے اب آپ ہسپٹلز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو آپ یہاں تک آگئے ہیں ساتھ شہروں میں ہیں ہنڈرڈ سے زیادہ آپ نے دکٹرز نرسنگ ہومز اور ہسپٹلز کو انگیج کیا ہے لیکن اس کو سکیل دینے کے لئے آگئے کیا پلان ہے جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے پیسے نہیں بھی آتے تو آپ خود کا ریونیو موڈل ہے اس کے حساب سے آپ اس کی سکیل کو کیسے بڑھانے کے لئے پلان کر رہے ہیں سکیل جیسے ہم نے الگ الگ شہروں میں ہم گئے ہیں ہم آٹھ سے دس شہروں میں اگلے دو مہینے میں آٹھ سے دس شہروں میں ہم پستہ ہوں گے اب ان شہروں کا مارکٹ کا اندازہ لگانا کی کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے اس میں ٹیمز کھڑی کرنا ہر شہر میں اپنے اپنی ٹیمز ہوں گی تو ان ٹیمز سے سکیل بھی ملے گا یہاں تک ہمارے یہ ماننا ہے جو سکس ہمارا جو ہماری خود بڑکے پارٹنرشپ سے ہوگا ہم بہت ہی بڑی بڑی کمپنی ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اگر ہمارے کوئی یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہوگا تو کل ہی ہماری ایک بہت بڑی announcement ہوئی تھی ہم نے اپٹار کر کے ایک گلو گلو کمپنی ہے 10 billion ڈالر کی کمپنی ہے ان کے ساتھ پارٹنر کیا ہے جس کو کہتے آس که انہیلر ہوتے ہیں ان کو revolutionize کرنے کا ان کو ان ڈیا کی بھارت کی پہلی ایک سمارٹ انہیلر ڈیوائس کو لانچ کیا ہے اپ ٹار اور لپن فارما نے مل کر سو ہمارے جو ٹیکنولوجی ہے وہ اس کی روٹ بناتی ہے سو یہ ایسی ایسی پارٹنر شپ جو ہم بنائی ہیں اور ہم بنانے کی پلان کر رہے ہیں آگے اس سے ہمیں جو سکیل ملے گا وہ خود کی ٹیم وں سے بھی بنا کے نہیں ملے گا تو ایک تو ٹیم ہو گیا اور ساتھ میں پارٹنر شپ اور چینل یہ ہمارے لئے بہت کرٹیکل ہوگا تو رغم سر کتنا ایمپورٹنٹ ہے کسی سٹارٹ اپ کے لئے کہ وہ شروعات سے ایسی تھوٹ پروسیز رکھے ایسی تھنکنگ رکھے لیکن اس کو دائیورسی فیکیشن کرنا ہے اپنی چیز ہاں جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کی تو ضروری ہے کہ اس کمپنی پر فوکس رکھے اور اس کے ساتھ جو allied services جڑے ہوئے ہیں دھیرے دھیرے ان کو بھی رول آؤٹ کرے جیسے ہم نے کمپنی میں invest کیا آئی کی اور ٹیک سارفٹ اس کا کور بزنس ہے کہ رور ہیلتھ کی سنٹر کھول نا پر اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا آئی کی بھی بیشنا چالو کی ہے پھر اور بھی سرویس اور پروڈکس اس کے چاروں طرف بیشنا چالو کی ہے دوسری بات جو ہے جو پارٹنرشپ کی بات کی جب بی ٹو بی میں آپ گھوستے ہیں تو پارٹنرشپ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو کیش فلو آئے گا آپ کی سیز سائیکل لمبی ہوگی بڑ ایک بار آپ نے جب اپنا کسٹمر اکوائر کر لیا ہے اس کے بعد وہ ریکارنگ ریویو رہتا ہے آپ کی بزنس میں تو آپ کو 6 مینہ لگا ایک کسٹمر اکوائر کرنے کے لیے بڑ اس کے بعد ہر سال اس سے ریویو آئے گی تو ایسے آپ نے 7 8 10 partnerships کر لیے تو آپ کی cash flow establish ہو جاتی ہے پھر آپ مارکٹ میں ہر بار fund raise کے لیے نہیں جانا پڑتا ہے جب آپ fund raise کے لیے جاتے ہے تو آپ کو massive skill کے ہم 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 accelerator ہے اب چار batch ہم نے کر لیا ہے یہ कریب 3 سال پرانی company ہے تو ہم ہر 6 मینے 2 یا 3 startup accelerate کرتے ہیں تو ہم 3 سال میں 10 startup کو accelerate کیا ہے ہم mentorship services provide کرتے ہیں 1 to 1 services startup کو ہم نے workshops بھی provide کیا ہے financial modeling marketing social media etc plus access to conferences دیتے ہیں and finally pitch day access to investors دیتے تو یہ US company Y combinator پر model کیا ہے ہم جی بہت بڑی تو تمام جو startup ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ new lip accelerator کو راگل صاحب کو approach کر سکتے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کنال آپ کا startup ہے واقعی بہت شاندار idea ہے اور health میں جتنا کام کیا جائے دیش کے اندر لیکن موسیقی